موسیقی تو آفت و بلاؤں کو ختم کریں اور ہم سب کو صحت والی ایمان والی زندگی دیں آمین تو جناب یہاں سعودی عرب میں تو آج پہلا روزہ ہو چکا ہے پہلی سیری ہم کر چکے ہیں اور یہ وڈیو ہے پہلی افتاری کی جو کہ بہت سمپل میں نے بنائی تھی آج کیونکہ پہلے میں نے کوئی پرپیشن نہیں کی تھی اسپیشلی فورٹس کے حوالے سے اور کوئی بھی چیز میں نے بنا کر فریج میں سٹور نہیں کی تھی تو بس آج میں بہت سمپل سی افتاری بنا رہی ہوں انشاءاللہ پھر جو فردر پرپیشن ہوگی اس کی وڈیو میں آپ سے نیکس ویلاؤگ میں شیئر کروں گی تو آج میں افتاری میں بنا رہی ہوں آلو کے پکوڑے مکس پکوڑے اور فرنچ ٹرائز اور ایکشلی ہم دو فیملیز مل کر افتار بنا رہے ہیں تو یہ چیزیں میں بناؤں گی اور جو باقی کے چیزیں ہیں جس میں چینہ چارٹ ہے اور پاپڑ وغیرہ یہ سب چیزیں ہیں وہ میری پروسن منائیں گی تو ہم دو فیملیز مل کر افتار کریں گے تو یہاں پر میں ابھی آلو میں نے دو کٹ کر لیا تھے ایک آلو کے پکوڑوں کے لئے اور ایک مکس پکوڑے کے لئے اور یہ میں نے پیاس کٹ کر کے رکھ رہی ہے ایک میں نے ہر ایمرچ پڑی والی لی لی تھی وہ رکھ لی ہے اور اب میں پیاس کو چوبٹ شیپ میں کٹنگ کر رہی ہوں کیوبز میں تو یہ میں بنا لوں گی مکس پکوڑے اور اس کے ساتھ ہی آلو ہے آلو کو بھی میں کیوبز میں کٹ کروں گی چھوٹے چھوٹے کیوبز میں جب وہ آتے ہیں نا موہ میں تو بہت مسکے لگتے ہیں اور پکوڑے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سٹائل کے بنتے ہیں ہر کسی کا بنانے کا سٹائل اور طریقہ الگ ہوتا ہے لیکن پکوڑے تو افتاری کی جان ہوتا ہے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم مستقل ایک سے دو ہفتے پکوڑے کھا لیتے ہیں تو پھر دل بھر جاتا ہے تو اسی لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آلٹرنیٹ ڈیز میں پکوڑے بنا ہوں اگر ایک دل میں مکس پکوڑے بنا لیتی ہوں تو سیکنڈ ڈی اور کسی اور فیور میں بنا لیتی ہوں تو یہاں برہ میں بالک سلائسز کاٹ رہی ہوں آلو کے پکوڑے کے لیے کیونکہ آلو کے پکوڑے ہماری گھر میں بہت پسند کیے جاتے ہیں اور مجھے خود آلو کے پکوڑے پرسنلی بہت اچھے لگتے ہیں اب یہ میں نے بال لے لی ہے پانی کا اور اس میں یہ چار بڑے سائز کے میں نے آلو لے لیے ہیں اور یہ آلو میں گارٹ ہوں فرنچ فرائز کے لیے بیسے تو یہاں پر پیکٹ والے فرائز پر مل جاتے ہیں فروزن فرائز لیکن ان کے ٹیسٹ میں اور کہتے ہیں کہ فرش فرائز میں بہت زمین آسمان کا فرگ اٹھا تو اس لیے گھر کے بنوئے فرائز زیادہ سب کو پسند آتے ہیں as compared to بزار والے فرنچ فرائز تو بس یہاں پر میں نے آلو کو کٹ لیا ہے اور اب میں اس کے چپس کٹ لوں گی اچھا یہاں میں آپ کو فرنچ فرائز کے حوالے سے ٹپ دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اپنی فرائز کو more delicious and crispy بنانا چاہتے ہیں تو آپ پانی میں تھوڑا سا نمک ڈالیں اور پھر آپ فرائز کو کٹیں تو آپ اس کا flavor دیکھے گا ٹوٹل چینج ہو چکا ہوگا میں نے پانی میں یہاں تین چمچ بھر کر نمک ڈالا تھا اور آلو کو تھوڑے دیر سوک کر دیا تھا اور اس کے بعد فرائز کٹ کئے تھے اور اس کے بعد فرائز کٹ کئے تھے تو اس کا flavor بہت مزیگ آیا تھا اور اب یہ ویڈیو آگئی ہے direct دسترخان کی کیونکہ بیش میرا phone off ہو گیا تھا اس لیے میں کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکی تو یہ جناب آج ہی ہماری سیمپل سی افتاری ہے جس میں آلو کے پکوڑے اور مکس پکوڑا فرنچ فرائز چنا چاٹ فروٹ چاٹ اور دو طرح کی شربت ہیں اور کھجور تھی ساتھ اور اس کے ساتھ دو طرح کے پاپڑ بھی تھے تو بس یہ تھا آج کا میرا سیمپل سی ویڈیو اور سیمپل سی افتاری کی اپ ڈیٹ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں جو گھنٹی کا بٹن ہے اسے بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں گا اور یہ ویڈیو ایک اور اٹھ کر دیوں جو کہ افتاری کے بعد کی ہے جو کہ آج کل روٹین کا حصہ بن چکی ہے تو بس آج کے لئے اتنا ہی آپ اجازت چاہوں گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک آپ سب لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ساتھ میں رمضان گنجوائے کریں رمضان مبارک اللہ حافظ